بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی کلاس نائن کے ریزلٹ کے حوالے سے جو ہے جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول اسوسییشن کے چیئرمین ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے یہ نوٹیفکیشن آ گیا ہے کہ جو نائن کا ریزلٹ ہے وہ سیٹڈے یعنی کل دس دسمبر کو جو ہے دوپیر تین بجے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو بھائی یہ چلیں جو یہ ویٹ کر رہے تھے ہم اس کی خوشی کی خبر یہ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے نائن کا ریزلٹ کل جو ہے ہفتے والے دن آ رہا ہے دوپیر تین بجے اور مختلف اس کے بارے میں نیوز ہیں لیکن ابھی تک بورڈ آفیس کی طرف سے جو نوٹیفکیشن ہے وہ انشاءاللہ شام تک وہ نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا ریزلٹ کے حوالے سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کل اب جو ہے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کہ کل ہفتے کو جو ہے آپ لوگوں کا ریزلٹ آ رہا ہے اور آئی ہوپ کہ اچھا ریزلٹ ہو بھائی بار بار یہی ایک فکر ہے کہ ریزلٹ جو ہے انسلٹین نہ ہو کیونکہ اب تک کا جو نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے ریزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جن بچوں نے میند کی ہے انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ ان بچوں کا ریزلٹ اچھا آئے گا وہ تیاری کر لیں بھائی ریزلٹ کو دیکھنے کی اور اس چیز کے لیے منٹلی طور پر پریپیر ہو جائیں اور وہ بچے جو ڈاؤٹ فل تھے بھائی تو وہ ابھی سے اپنے ڈاؤٹ کلیر کر لیں مطلب ڈاؤٹ کلیر سے مراد اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ مائنڈ بنا دیں ابھی سے کہ مطلب جی ریزلٹ آ رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ریزلٹ جو ہے امید ہے کہ جن بچوں نے میند کی ہے میری بھی ایک دعا ہے کہ جو حقدار ہیں بھائی جنہوں نے میند کی ہے انشاءاللہ ان کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور اس میں جو ہے اب سیٹڈے یعنی ایک دن کا ویٹ ہے آج فرائیڈے کا تھا پہلے لیکن اب اچانک جو ہے ڈیٹ جو ہے وہ دس کر دی گئی ہے تو چلے انشاءاللہ دے رہا ہے درستہ آئی رہا ہے ریزلٹ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا ریزلٹ اچھا آئے گا لیکن بھائی میسیجز میں ضرور بتائیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا کس کا ریزلٹ کیسا رہا اور اس کے علاوہ اگر کسی کا ریزلٹ اس کے جو ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد اس کے کیا اثرات ہیں اس پر بھی ڈسکس ہوگا اور میں آپ سے انشاءاللہ ویڈیو میں وہ شیئر کروں گا کہ جو ریزلٹ آنے کے بعد بچوں کا جو بیہیو ہے جو سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا اور بچے کیا کریں گے تو اس بارے میں بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے آپ کے ساتھ بات کروں گا اچھا یہ جو میسیجز چل رہے ہیں وہ میسیجز کیے میں پک لگا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس دسمبر کی بات کی گئی ہے سیٹڈے کی دوپیر تین بجے لیکن جو افیشل ریزلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ یعنی افیشل جو بورڈ کی طرف سے جو پریس ریلیز ہے وہ بھی شام میں انشاءاللہ چار پانچ بجے تک آ جائے گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گا تو اس سے یہ اور کنفرم ہو جائے گا کہ بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے کل ریزلٹ آ رہا ہے اور بچوں کا مسلسل ایک ہی یہی تھا بار بار یہی پوچھا جاتا تھا سر ریزلٹ کب آئے گا تو چلیں جو میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی نائن ڈیسمبر کی تو وہ قریب ہو گئی ہے دس دیسمبر کو انشاءاللہ ریزلٹ آ رہا ہے تو ریزلٹ کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس چیز پر بات کروں گا کہ ریزلٹ آنے کے بعد جو ہے بچوں کو کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے تو اس میں آپ کو میں بہت مفید جس کو کہہ سکتے ہیں ایڈوائسز دوں گا مشورے دوں گا جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چاہے سارے بچے کامیاب ہیں چاہے ظاہرے کچھ فیل ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں بھی تو وہ ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب میری نیکس ویڈیو کا ضرور ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ